رجب کی روزوں کے کیا شرعی حصیت ہے یاد رکھیں رجب اللہ تعالیٰ کے حرام یا حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت کے چار مہینے ہیں تین پیدر پہ ہیں اور ایک الگ ہے ذو القعدہ ذو الحجہ اور محرم اور رجب مضر رجب یا تین پیدر پہ کون سے تین مہینے ہیں ذو القعدہ ہے ذو الحجہ اور محرم ہے اور رجب مضر یعنی مضر کے قبیلے جو مہینہ رجب ہے جو جماد اور شعبان شعبان کے بیچ میں ہے یعنی جماد الثانی یعنی جماد الآخر اور شعبان کے بیچ میں اسے رجب کہتے ہیں یہ حرمت کا مہینہ ہے اور حرمت کا مہینہ سے مراد جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا تَغْمُوا فِهِنَّا اَنفُسَكُونَ اپنے نفس پر ظلم مت کرنا اور اس پر ہم پورا الحمدللہ خطبہ دے چکے ہیں کیا روزے رکھنے کے کوئی شرع حیثیت ہے رجب کے مہینے میں یاد رکھیں رجب کے مہینے کے لیے یا کسی اور مہینے کے لیے خاص عبادت کو مخصوص کر دینا متعین کر دینا بدعاتِ جائز نہیں کیونکہ سنت کا معنی یہ ہے جو فعل جو حکم یو قول یا جو فعل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے عمل کیسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے اور رجب کے مہینے کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے جو کسی عمل کو مخصوص کر دے نہ خاص روزے کی کوئی دلیل ہے نہ خاص نماز کی کوئی دلیل ہے اور نہ خاص عمرے کی کوئی دلیل ہے اور نہ کسی اور عبادت کی تخصیص کی کوئی دلیل ہے رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آیا ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا ہے کہیں سے ثابت نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے پیوہ علیہ وسلم نے رجبا کے مہینے کے روزے کے لیے کوئی خاص احتمام کیا ہو ہاں جو مہینے کے ہر مہینے کے تین روزے ایم البید کے روزہ رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ اور اس سے مراد ہجر تاریخ ہے جو یہ تین روزہ ہر میں ہمیں رکھتے وہ رجب میں بھی رکھ لے رجب کے لئے نہیں کیونکہ وعیم البیض کے روزے رکھتا ہے ان تین دنوں کو روزے رکھتا ہے چاہے کسی بہینے میں ہو جو سومار اور جمعات کے روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھے رجب کے لئے نہیں بلکہ اس لئے ان دو دنوں کو روزہ رکھنا مسلول ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوز رضا سلم سے ثابت ہے لیکن ان کے علاوہ خصوصی رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے کے لئے خاص عبادت کے احتمام کرنا رات کو خاص قسم کی نمازیں پڑھنی ہے دن میں خاص قسم کا روزہ رکھنا ہے شرائن جائز نہیں بعض الکت ہے رجب کا عمرہ یا رجب میں عمرہ بدعت ہے رجب کی خاص نماز بدعت ہے رات کو تحجد کی رماز رجب کے لئے صرف احتمام کرنا بھی جائز نہیں بدعت ہے ہاں اگر کوئی توبہ کرتا ہے رجب میں یا رجب میں شروع کرنا چاہتا ہے رجب کا مہینے کے لئے نہیں کہ اس مہینے کی یہ فضیلت اس لئے میں سومار جمرات کو روزہ رکھنا شروع کر رہا ہوں رجب کے لئے نہیں ویسے اللہ تعالیٰ سے درتے ہوئے اسے پتا چلا ہے کہ ان دو دنوں کی فضیلتیں رجب میں پتا چلا ہے اس کا دن نرم ہوا ہے اس نے توبہ کی ہے صلاة اللیل تحجد کا آغاز کنا چاہتا ہے رجب کے مہینے میں مصادفت ہو گئی ہے وہ تو رکھے لیکن رجب کے مہینے کیلئے خصوصیت کسی عبادت کیلئے ثابت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے شب معراج رجب میں ہے اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے شب معراج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوزہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگ میں کئی مرتبہ آئی ہے کیونکہ شب معراج ہجرت سے پہلے ہوئی نبوت کے دسویں سال میں ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوزہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سال مدینہ میں رہے دس سال دس سالوں میں رجب آتا رہا دس سال آتا رہا کوئی خاص عبادت ہے شب معراج اگر رجب میں تھی تو یہ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوزہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگ میں دس مرتبہ آئی ہے ایک مرتبہ بھی اس رات کے کوئی خاص احتمام نہیں نہ کسی دعا کے لئے نہ کسی عبادت سے کسی چیز سے بھی نہیں تو رجب کے لئے خاص عبادت مقرر کرنا بدعت ہے جائز نہیں ہے واللہ علم